ہیلو فرنڈز بلکم بیک تو مائی نیٹنگ چینل دیکھیں فرنڈز آج آپ کو ایک ڈیزائن بنا کر کے دکھاؤں گی جسے آپ جو ہے کیپ میں بنا سکتے ہیں جینٹ سویٹر پر بنا سکتے ہیں لیڈیز کارڈیگن میں بنا سکتے ہیں جیسے ہم ہائی نیک بناتے ہیں بچوں کے اس میں بھی آپ بنا سکتے ہیں ٹوب میں بنا سکتے ہیں بہت ہی پیارا سا ڈیزائن ہے تو اس ڈیزائن کو میں اس بول کے ساتھ بناوں گی دیکھئیے والی بول میں نے لی ہے پردوان کمپنی کی ہے کوئی بھی آپ بول لیجیے جو آپ کو پسند ہو جو آپ کے پاس جو ہے اویلیول ہو جس کے ساتھ بھی آپ بنانا چاہتے ہیں اس ڈیزائن کو بنا لیجیے بس ایک بات آپ نے دھیان رکھنی ہے جب بھی آپ اس ڈیزائن کو بنائیں گے تو آپ نے تھوڑے سے فندے جیسے ہمارے جو ہے فندے مان لیجیے سکس کے ملٹیپل میں فندے ہیں یہ اس ڈیزائن کو بنانے کے لیے سکس کے ملٹیپل میں فندے ہم لیں گے اس میں جو ہے پانچ فندے ایکسٹر لیں گے تین فندے ہمارے ڈیزائن کو ایڈزسٹ کرنے کے لیے ہوں گے دو فندے ہمارے جو ہے ایجز ہوں گے تو جب ہم سکس کے ملٹیپل میں فندے اپنے کمپلیٹ کر لیں مطلب کہ آپ کے پاس اگر ہنڈرڈ فندے ہیں تو آپ جو ہے شئے فندے آپ ایکسٹر لیجیے گا کیونکہ یہاں ایسے سٹیچ نہیں ہوتا ہے سکڑتا ہے یہ ڈیزائن سمجھ رہے ہیں نا آپ سکڑ جاتا ہے تھوڑا سا ڈیزائن تو اس لیے میں کہہ رہی ہوں کہ آپ کی جو کوٹی جا آپ سویٹر بنا رہے ہیں کسی کو بھی جا آپ ٹوپی بنا رہے ہیں وہ ٹائٹ نہ ہو اس لیے میں آپ کو کہہ رہی ہوں کہ شیف اندے جا سات آٹھ فندے آپ جو ہیں آٹھ فندے تک آپ ایکسٹا ڈال لیجئے اس میں ایک ڈیزائن اور جو ہے آپ کا ایڈ ہو جائے گا شیف اندوں میں تو اس لیے میں بتا رہی ہوں کیونکہ یہ ڈیزائن کچھ نہ سکڑتا ہے تو آپ کو ڈیزائن دکھا دیتی ہوں دیکھیں میں نے جو ہے اس تری بلائی بول سے بنایا ہے یہ دیکھیں اس طرح کی بول ہے تو اس میں تھوڑا سا میں نے ڈیزائن بنایا ہوا ہے یہ والا ڈیزائن ہے آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل بھی سٹیچے وال نہیں ہے یہ بلکل بھی تو یہاں پہ میں نے زیادہ فندوں میں بنایا ہے تو یہاں جو ہے میں آپ کو بتاؤں گی تھوڑے فندوں میں سکس کے ملٹیپل میں فندے ہیں سکس کو اگر جو ہے تھری سے ملٹیپلائن کریں گے تو آپ کے پاس ہو جائیں گے اٹھارہ فندے تو اٹھارہ پلس پانچ اس طرح سے ہم نے بنانا دیکھئے سب سے پہلے فندے بنائیں گے دو تین چار پانچ شے سات آٹھ نو دس گیارہ بارہ تیرہ چودہ پندرہ سولہ سترہ اٹھارہ تو یہاں تو ہو گیا ہمارا ڈیزائن سیٹ ڈیزائن ہو گیا پھر پندرہ میں ہم نے تین فندے جو ہیں اپنے ڈیزائن کو سیٹ کرنے کے لئے بنانے ہیں پندرہ اور تین اٹھارہ دیکھیں شے تی اٹھار دو چار پانچ سات آٹھ نو دس گیارہ بارہ تیرہ چودہ پندرہ سولہ سترہ اٹھارہ اٹھارہ فندے میں ہمارا تین ڈیزائن بنیں گے تو تین فندے ہم نے ایکسٹر لینے ہیں دو ہم نے جو ہے ایجز لینے ہیں دو فندے ایجز ہوگے تو ٹوٹل ہمارے پاس یہ دیکھئے دو دو چار دو شے سات آٹ نو دس گیارہ بارہ تیرہ چودہ پندرہ سولہ سترہ اٹھارہ انیس بیس اکیس بائیس 23 سٹیچز ہم نے جو ہے ٹوٹل ڈالے ہیں اس میں تھوڑے فندوں میں ڈیزائن ڈال کے بتاؤں گی اب آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ میں نے جو ہے بورڈر بنایا ہے آپ اگر بورڈر بنانا چاہتے ہیں تو بورڈر بنا لیجئے لیکن میں نے یہاں پہ بورڈر نہیں بنانا ہے صرف اور صرف آپ کو ڈیزائن بنا کے دکھاؤں گی اس طرح سے فرسٹ رو جو ہے ایک الٹی اور ایک سیدے کی بنا لیتی ہوں میں دیکھئے نائن نمبر کی سلائی کے ساتھ میں بنا رہی ہوں لیکن دوسرا جو بنایا ہے یہ میں نے فل یہاں پہ جو ڈیزائن بنا کے رکھا ہوا ہے اس کو میں نے جو ہے دس نمبر کی سلائی پہ بنایا تھا دس نمبر سے ہی بورڈر بنایا ہے دس نمبر سے ہی میں نے ڈیزائن کو بنایا ہے آپ دس نمبر سے بورڈر بنا کے نو نمبر کی سلائی بھی آپ اوپر لگا سکتے ہیں اگر آپ کی بول جو ہے تھوڑی ٹھیک ہے ایک سلائی بینے جو ہے دیکھئے یہ اُلٹی سائٹ سے اُلٹی بنا لی ہے اب یہاں سے ڈیزائن ہمارا اکٹھا نہ ہو تو یہاں پہ بھی میں ایک سلائی اُلٹی بناوں گی اس کے بعد ایک سلائی پھر سے اُلٹی بناوں گی اس کے بعد ڈیزائن سٹارٹ کروں گی کیونکہ یہ ہمارا ایک طرح کا بورڈر رہے گا تو جب آپ بورڈر پہ بنائیں گے تب یہ والی تین جو سلائیاں میں نے بنائی ہیں آپ کو دکھائی ہیں اُلٹی اُلٹی وہ نہیں آپ نے بنانی ہے کیونکہ بورڈر کے ترانت بعد ہمارا جو ہے ڈیزائن سٹارٹ ہو جائے گا تو یہ تو میں نے اس لیے بنایا کیونکہ اکٹھا نہ ہونی جیسے آپ کو ڈیزائن جو ہے اچھی طرح سے دکھائی دے اور ایک سلائی اُلٹی سائٹ سے پھر سے ایک اُلٹی بنا لیتی ہوں پھر اس کے بعد ڈیزائن سٹارٹ کروں گی تھوڑے سے فندے ہیں تو اس کو میں اُلٹا پورا بنا کے آپ کو دکھا دیتی ہوں دیکھیں دیکھیں جب بھی آپ نے بورڈر بنانا ہے تو اس کے ساتھ جو ہے آپ نے یہ والی تین سلائیاں نہیں بنانی ہے اب دیکھیں اب ہم سیری سائٹ آگے ہیں دیکھیں ایک لائن ہماری اس طرح سے بن چکی ہے یہ ہم نے اس لیے بنائی ہے تاکہ بورڈر ہمارا نیچے سے ایسے جیزائن کو اکٹھانا کریں تو اس لیے ہم نے یہ بنائی ہے آپ نے بار بار میں آپ کو بتا رہی ہوں یہ بالی جو ہے تین سلائیاں آپ نے نہیں بنانی ہے یہاں سے سٹارٹ کرنا ہے جیسے میں یہاں پہ بنا رہی ہوں دیکھیں ایک فندہ اُتارا دھاگہ اپنی طرف کیا ایک فندہ اُلٹا ایک فندہ سیدھا ایک فندہ اُلٹا تین فندے ہو گئے یہاں پہ ایک اُلٹا ایک سیدھا ایک اُلٹا دھاگہ کو آگے پیچھے آپ نے کرتے رہنا ہے پھر دھاگہ بھی بیک سائیڈ کیا ایک دو تین فندے سیدھے یہاں تک ہمارا جو ہے ایک ڈزائن بنے گا دیکھیں تین فندے ایک اُلٹا ایک سیدھا ایک اُلٹا پھر تین فندے سیدھے پھر سے یہاں پہ سٹارٹ کریں گے ایک اُلٹا ایک سیدھا ایک اُلٹا تین سیدھے پھر سے پھر شے فندے ہمارے ہو گئے پھر ایک اُلٹا ایک سیدھا ایک اُلٹا تین سیدھے تو یہاں تک ہمارے تین ڈزائن کمپلیٹ ہو جاتے ہیں دیکھیں ایک فندہ ایجز ہے ایک اُلٹا ایک سیدھا ایک اُلٹا تین سیدھے یہاں تک شے فندے ہو گئے پھر ایک اُلٹا ایک سیدھا ایک اُلٹا تین سیدھے یہاں تک شے فندے ہو گئے پھر ایک اُلٹا سیدھا اُلٹا تین سیدھے یہاں تک اور یہ جو تین فندے ہیں ہمارے ڈیزائن کو سیٹ کرنے کے لیے ہے مطلب کی جیسے ہم نے سٹارٹنگ میں ایک اولٹا بنایا یہاں پہ ایک اولٹا بنائیں گے اس طرح سے پھر ایک سیدھا بنائیں گے پھر ایک اولٹا اور ایک ہمارے پاس ایج ہے اسے ہم سیدھا بن دینا دیکھیں تو فرسٹ رو ہماری یہاں پہ کمپلیٹ ہو جائے گی اس طرح سے اب سیکنڈ رو میں ہم نے جو فندہ ہمیں جیسا دکھ رہا ہے ویسا ہی ہم نے بنانا ہے مطلب کی جو جہاں سے اولٹا ہے جہاں سے سیدھا ہوگا جو یہاں سے سیدھا ہے یہاں سے اولٹا ہوگا مطلب کی دیکھیں ایک سیدھا آئے گا یہاں پہ ایک اولٹا ایک سیدھا اور تین اولٹے آئیں گے دیکھیں جو جہاں سے تین سیدھے ہیں دوسری سائٹ سے یہاں سے اولٹے آئیں گے پھر ایک سیدھا ایک اولٹا ایک سیدھا تین اُلٹے تو یہ ہے ہماری ڈیزائن کی سیکنڈ رو جو کہ ہماری ویک سائیڈ سے آئے گی ویک سائیڈ سے ڈیزائن کی سیکنڈ رو تین سیدھے لاسٹ میں ایک سیدھا ایک اُلٹا ایک سیدھا اور لاسٹ میں ہمارے پاس ایج ہے اسے آپ جو ہے اُلٹا بون دیجئے یہاں سے اب آجائیے ڈیزائن کی فرنٹ سائیڈ ہے سیدھی سائیڈ ہے دیکھیں اس طرح سے اس طرح سے آگے ڈیزائن کی اب آجائیے تھرڈ رو تھرڈ رو بھی ہم نے اسی طریقے سے بنانی ہے جو فندہ جیسا دکھ رہا ہے ویسے ہی ہم نے بنانا ہے مطلب کی ایک اُلٹا ایک سیدھا اور تین سیدھے اس طرح سے تین سیدھے پھر ایک اُلٹا ایک سیدھا ایک اُلٹا تین سیدھے یہ تھرڈ رو ہے جو ہم نے فرسٹ رو سیکنڈ رو بنائی ہے ویسے ہی ہم نے اس کو بنانا ہے جو جیسا دکھے ویسا ہی اس کو بنانا ہے جو فندہ جیسا دکھ رہا ہے ویسا ہی اس کو بنا کے ہم نے تھرڈ رو میں کمپلیٹ کرنا ہے اب آجائیے فورت رو جو ہماری ویک سائٹ سے آئے گی فورت رو بھی ہم نے تھرڈ رو کی طرح ہی بنانی ہے جو فندہ جیسا دکھ رہا ہے ویسا ہی ہم نے بنا کے اسے کمپلیٹ کرنا ہے بہت ہی آسان ڈیزائن ہے کیونکہ جے تو ہمارے اُلٹے سیدھے فندے ہی بن رہی ہیں صرف اور صرف ہم نے جو ہے لاسٹ میں ہمارے پاس جو ہوگا نا پانچ بھی چلائی وہ تھوڑی سی آپ کو مشکل لگے گی لیکن مشکل ہے نہیں دیکھیں جو فندہ جیسا دکھ رہا ہے ویسا ہی میں نے کمپلیٹ کیا ہے بنا کر کے پورت رو میں سیدھا اُلٹا سیدھا اور اُلٹا اب دیکھیں اب دھیان سے دیکھنا ہے اپنے یہ بالی رو یہ بالی رو جو ہے ہماری چار سلانیاں بن چکے ہیں ایک دو تین چار پانچ بھی سلائی ہے پانچ بھی سلائی ہم نے کیسے بنانے ہیں ایک فندہ اتاریں گے دھاگے کو اپنی طرف کریں گے اب دیکھیں ہم نے یہ جو تین فندے ہیں ان کو ہم نے پیچھے لے کے جانا ہے یہ جو فندے ہیں ان کو ہم نے آگے لے کے جانا ہے کیسے لے کے آنا ہے دیکھیں دھیان سے ان تینوں کو پہلے سیدھا بنا لیں گے ان تینوں کو سیدھے بنا لیا اب یہاں سے ہمارا جو ہے پیٹن سٹارٹ ہوگا کیونکہ یہاں پہ ہم نے سیٹ کرنا ہے ڈیزائن یہ آپ کو بعد میں سمجھ آ جا گے کیسے ہم نے کرنا ہے دیکھیں یہاں سے ہم نے سیٹ کرنا ہے یہ فندے پیچھے لے کے جانے ہیں تین جو سیدھے ہیں یہ فندے آگے لے کے جانے ہیں تو ان کو اس طرح سسلائی میں لیا اور ان تینوں کو ایسے نکال لیں گے اور تینوں کو سسلائی میں ڈال لیں گے ایسے سسلائی میں ڈال لیا اور ان کو آگے لے کے آنا ہے ایسے دھاگے کو اپنی سائیڈ کریں گے جو فندہ الٹا ہے اسے الٹا بنائیں گے یہ فندہ سیدھا ہے اسے سیدھا بنائیں گے یہ فندہ بیچ میں اڑھٹا ہے اسے اڑھٹا بنائیں گے یہ ہمارے تین فندے سیدھے تھے ان کو سیدھا بنائیں گے اس طرح ایسے سیدھا بن دیا اب پھر سے یہاں پہ ٹویسٹ کرنا ہے تو ان فندوں کو ہم آگے لے کے جائیں گے دیکھیں اس طرح ایسے ایسے اور ان فندوں کو پیشے لے کے جائیں گے ایسے دھیان سے آپ نے بنانا ہے آپ کا فندہ جو ہے یہاں پہ نکل بھی سکتا ہے شوٹ بھی سکتا ہے پھر دھاگہ اپنی طرف کریں گے یہ ایک فندہ اڑھٹا آئے گا جو ایک اڑھٹا اور ایک سیدھا ایک اڑھٹے کا جو ہم نے بنایا ہے یہاں پہ وہ آئے گا ایک اڑھٹا پھر تین جو سیدھے ہیں انہیں سیدھا بنایا جائے گا اس طرح سے پھر یہاں پہ دیکھئے یہ سیدھے ہیں تین ان کو پیچھے لے کے جائیں گے دیکن ان کو پہلے اس طرح سے سلائی میں لیں گے ان کو اتار دیں گے ان کو اس طرح سے پیچھے لے کے گئے اور یہ تین فندے اس طرح سے آئیں گے دھاگہ اپنی طرف کریں گے ایک فندہ اڑھٹا ایک سیدھا ایک اڑھٹا جو ہم نے آگے لے کے آئے ہیں وہ اس طرح تھا فندہ دیکھیں یہ تین سیدھے آ جائیں گے اور ایک ہمارا ایج ہے اسے بھی سیدھا بھن دیں گے اب دیکھیں یہ ہو گیا ہاں کمپلیٹ پانچ بھی لائن اب آجائیے شٹھی لائن پہ شٹھی سلائی ایک فندہ اتارا اب یہاں سے تین ہم نے سیدھے لئے تھے تو یہاں پہ اڑھٹے آ جائیں گے اور یہاں پہ ایک سیدھا ایک اڑھٹا ایک اڑھٹا ایک سیدھا پھر ایک اڑھٹا دو اڑھٹے تین اڑھٹے پھر ایک سیدھا ایک اڑھٹا ایک سیدھا یہ دیزائن کی شٹھی رو ہے جو فندہ جیسا دیکھے گا ویسا ہی ہم نے بنانا ہے یہ اڑھٹا دیکھ رہا ہے اسے اڑھٹا بنائیں گے یہ سیدھا اور یہ تین اڑھٹے اور یہ اڑھٹے ہیں ہمارا اسے اڑھٹا بنائیں گے اب آجے یہ دیزائن کی سیب انتھ رو جو فندہ جیسا دیکھے گا ویسا ہی ہم نے بنا کے اسے کمپلیٹ کرنا ہے تین سیدھے آئیں گے سٹارٹنگ والے ایک سیدھا ایک سیدھا ایک اڑھٹا سیب انتھ رو دیزائن کی رائٹ سائیڈ سے آئے گی اور بیک سائیڈ سے آئے گی ہماری ایٹھ رو وہ بھی جو فندہ جیسا دیکھے گا ویسا ہی ہم نے بنا کے کمپلیٹ کرنا ہے دیکھیں اب آجے یہ سیونتھ رو ڈیزائن کی آئے گی سیونتھ رو جو فندہ جیسا دیکھ رہا ہے ویسا ہی ہم نے بنانا ہے دیکھیں یہ تین فندے اڑھٹے آئیں گے ایک سیدھا ایک اڑھٹا ایک سیدھا تین اڑھٹے ایک سیدھا ایک اڑھٹا ایک سیدھا تین اڑھٹے ایک سیدھا ایک اُلٹا ایک سیدھا تین اُلٹے تو آجائیے اس ڈیزائن کی ایٹھ رو ایٹھ رو آپ دیان سے دیکھنا ہے یہ والی رو پانچ بھی رو اور یہاں پہ ایٹھ رو میں ڈیزائن آئے گا کیسے آئے گا اس کو آپ نے اتارا پہلے ہم نے یہاں پہ ٹویسٹ کیا تھا اب دیکھیں ہم کہاں پہ کریں گے ان فندوں کو جو اُلٹا ایک سیدھا ایک اُلٹا ان کو بیک سائیڈ سے آگے لے کے جانا ہے ان کو فرنٹ سائیڈ سے سامنے سے پیچھے لے کے جانا ہے کیسے کریں گے دیکھیں ان تینوں کو اس طرح سے بیک لوپ سے سلائی کو اس طرح سے سلائی میں ڈال لیا اب ان تینوں کو نکال کے ایسے پکڑ لیں گے انگھوٹے کے ساتھ تاکہ نکلے نا اور دوسری سلائی میں لے کے آنا ہے اس طرح سے ڈالیں گے جو فندہ جیسا دکھ رہا ہے ایسا بنائیں گے مطلب کہ یہ فندہ اُلٹا آئے گا اور یہ فندہ ہمارا سیدھا آئے گا یہ فندہ ہمارا اُلٹا آئے گا دیکھئے ایسے اور تین فندے سیدھے ہیں تو ان کو سیدھا بن دیں گے بس یہی آپ نے دھوراتے ہوئے جانا ہے مطلب کہ ایک بار ہمارا اس طرف آئے گا ایک بار ہمارا اس طرف آئے گا جب آپ بنو گے تو آپ کو بہت اچھی طرح سے جو ہے پتہ چلے گا کیسے ہم نے بنانا دیکھئے ان تینوں کو بیک لوپ سے لیا اور اس کو ایسے پکڑ لیں گے تینوں کو اس سلائی میں لیا ایسے گھمایا سلائی کو پھر ہم نے ان فندوں کو جو جیسا دکھ رہا ہے ویسا ہی بنائیں گے مطلب کہ ایک اُلٹا ایک سیدھا ایک اُلٹا اور تین سیدھے آئیں گے آئیں گے جہاں پہ پھر دیکھئے پھر سے ہم نے تینوں فندوں کو ایک اُلٹا ایک سیدھے کا کرم جو ہے فندوں میں ان کو ہم ایسے بیک لوپ سے لائیں گے آگے ان کو پیشے ایک دو تین تینوں فندوں کو ایک اُلٹا ایک سیدھا ایک اُلٹا اور تین فندے سیدھے دیکھئے ایک دو تین اب دیکھئے یہ فندے سیدھے ہیں تو ان کو ہم نے ایک اُلٹا ایک سیدھا اس طرح سے بنا لینا ہے تو یہاں پہ بھی ہمارا ایک اُلٹا ایک سیدھا آگیا یہاں پہ بھی ایک اُلٹا ایک سیدھا آگیا دیکھئے design ہمارا اس طرح جا رہا ہے اب دیکھئے ایک بار میں پھر سے آپ کو دکھا دیتی ہوں کیونکہ آپ کو اچھے طرح سے پھر سمجھ جائے گا جو فندہ جیسا دکھ رہا ہے نائن تھرو ہے جو فندہ جیسا دکھ رہا ہے ویسا بنائیں گے ہم پھر سے ہم نے اسی طریقے سے بنانا ہے جیسے ہم نے فرس ٹائم ڈزائن جو ہے سٹارٹ کیا تھا اسی طریقے سے جو ہے ڈزائن بنے گا بڑے دھیان سے جہاں پہ بنانا ہے تاکہ فندے ہمارے جو ہیں نکلے نہ دیکھئے یہ تین فندے ہمارے آئیں گے اُلٹے ایک سیدھا یہ اُلٹا ایک سیدھا تین فندے آئیں گے ایک دو تین فندے آئیں گے اُلٹے ایک سیدھا ایک اُلٹا ایک سیدھا پھر تین فندے اُلٹے ایک سیدھا ایک اُلٹا ایک سیدھا تو آپ کو جیسے ڈزائن سمجھ آ گیا ہوگا کہ آپ نے کیسے بنا دیکھی فرس ٹائم جیسے ہم نے ڈزائن جہاں پہ بنایا تھا ویسے ہی یہاں پہ بنے گا یہ ایک سیدھا ایک اُلٹا ایک سیدھا ہے پھر تین سیدھے ہیں پھر سے ہمارا ڈزائن اس طرح سے اس طرف کروز کرے گا مطلب کیجئے جو تین فندے ہیں ان کو بیک سائٹ سے اس طرف لانا ہے تینوں کو یا جو سیدھے تین ہیں وہ اس طرف جائیں گے اس طرح سے آپ نے اس ڈزائن کو بنا کے کمپلیٹ کرنا ہے امید کرتی ہوں آپ کو ڈزائن سمجھ آ گیا ہوگا تو اگر ڈزائن پساندہ ہے تو لائک جرور کیجئے شیئر جرور کیجئے اپنے دوستوں میں اور چینل کو سبسکرائب جرور کیجئے تو ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے تینک یو تینک یو بیری مچ تینک یو